موسیقی 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 کیا شہید کیا چھے ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو آج انہی کو یہ بولی ٹریویسٹی کہیے کیا کہیے خسمت کہیے کہ آج انہی کو سبیم کورٹ کہہ رہے کہ ٹرسٹ بنا کر وہاں پر آپ مندر کا کام شروع کریے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بابری مسجد چھے ڈیسمبر کو شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصل لیتا پورٹ فیصلہ کیا تھا اگر مسجد وہاں پر رہی تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے آج جو میرا جو کیونکہ ون تھاؤزن پورٹی فائی بیجز کا ججمنٹ ہے اس میں ٹائم رہے گئے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے ذکر کیا ججمنٹ میں بابری مسجد کے شہادت کا ڈیمولیشن کا کہ وہ خانون کے خلاف تھا تو اگر بابری مسجد چھے کیا فیصلہ پتائیے آپ فیصلہ کیا آتا نہیں معلوم مجھے سپریم کورٹ سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں سنیے سنیے اور پانچ اکر زمین کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ہم مسلمان جو ہے ہندوستان کے سمبیدھان ہم کو ٹوٹ بروسہ ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کیلئے لڑ رہے تھے اگر مسلمان یقینا غریب ہے مسلمان کمزور ہے مسلمانوں سے ڈسکرمنیشن ہوا ہے اس کو فورڈی نائن نہیں کر سکتا یہ یہ جس طرح صبح سورج نکلتا اس طرح سی سچائی پر مبنی ہے مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوہ نہیں ہے کہ وہ پانچ اکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کیلئے زمین نہیں خری سکتا اتر پر دیشن ہم اپنے ایک لیگل حق کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے پانچ اکر زمین کی ہم مسجد بنا سکتے اگر آج میں روڈ پہ نکل کے بھیک مانگوں لوگوں سے ہیدر آباد کی عوام سے تو یقینا ہیدر آباد کی عوام اس گناہگار کی جھولی میں اتنا پیسہ دال دے گی کہ میں اتر پردیش میں پانچ اکر زمین بنا سکوں گا ہم اپنے لیگل رائٹ کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے بھیک کی ضرورت نہیں ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت نہیں آگا تو اب یہ مسلم برسول اللہ بورٹ کیا فیصلہ لے گا کس بات پر فیصلہ لے گا کیوں ریگیو کریں گے نہیں کریں گے وہ پانچ اکر کی زمین کو حبول کریں گے نہیں کریں گے میری ذاتی رائی ہے کہ ہم کو پانچ اکر کے اس آفر کو ریجیکٹ کرنا چاہیے ہماری لڑائی ایک لیگل رائٹ کی لڑائی تھی اور سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مرین فیلیبل نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا یہ جسٹس جیس ورما نے کہا تھا جس کو بی جے پی والے اور ہندو دوا زہن رکھنے والے بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ملک جو ہے ہندو راشتر کے راشتر پر جا رہا ہے سنگ پریوار بی جے پی ایو دیا سے جس کو شروعات کرے گی نرسی سٹیزن ایمینٹمنٹ بل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بی جے پی اس کو استعمال کرے گی اور میں ان تمام ہندوستان کے ہندوستانیوں سے پیل کر رہا ہوں جن کو ہندوستان پر ناز ہے و پخر ہے یقیناً آپ کو مجھ سے نفرت ہوگی آپ میری رائے سے متفق ہوں گے نہیں ہوں گے سیاسی طور پر مگر میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے میری ایک ایک بات ست ثابت ہوگی یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں اس ملک میں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصل آیا ہے جو فیصل نے کہا کہ سٹسپیکٹری نہیں ہے کوٹ نے مانا ہے کہ اے ایس آئی کی ریپورٹ میں نہیں کہا گیا کہ وہاں پر مندر تھی کوٹ نے مانا اس کو اور پھر کوٹ نے یہ بھی کہا کہ مجھت کے اندر ہم نے عبادت کی وہاں پر اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ون فورٹی ٹو کا جو ایکسرسائز آف پاور سپریم کوٹ نے کیا یہ بڑا غیر معمولی ہے سپریم کوٹ نے ون فورٹی ٹو کوسٹیوشن کے آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور ہم اس سے سٹسفائیڈ نہیں ہے سپریم کوٹ مجھے کیا رائٹ نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں سپریم کوٹ کے فیصلے کو جو آیا ہے اس سے سٹسفائیڈ نہیں ہوں کیا ہندوستان کے سمجھ میں مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کیا میں کنٹمٹ آف پورٹ کر رہا ہوں کیا ہندوستان میں فریدم آف ایکسپیشن نہیں ہے مجھے مجھے اور اس کا میں استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں جو پرسلہ بوٹ کے سینئر وکیلوں نے کہا پرسلہ بوٹ کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ سے سٹسفائیڈ نہیں ہے وہاں پر شریعت کے اعتبار سے ملجید تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی اور میں بتانا چاہ رہا ہوں سنگ پریوار کے لوگوں کو کہ صددین اویسی کے بعد بھی جب تک دنیا خائم رہے گی اس ملک میں ہم باعزت شہری تھے اور رہیں گے مگر ہم اپنی نسلوں کو یہ بتاتے جائیں گے کہ یہاں پر پانچ سو سال تک مسجد تھی اور چھے ڈسمبر نائنٹی نائنٹی تو کو سنگ پریوار نے اور کانگریس کی سازش کی وجہ سے وہاں پر مسجد کو ساری دنیا کے سامنے شہید کیا گیا اور سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا گیا تھا سپریم کورٹ کو اس وقت جا کر کہا گیا تھا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے اوپر کوئی صدا نہیں کیا جا سکتا میں اپنے ذاتی گھر کا صدا کر سکتا ہوں مگر میں مسجد کی زمین کا کوئی صدا نہیں کر سکتا اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ میٹنگ کرے گا اور جو فیصلہ لیا جائے گا ہم ان کے ساتھ سر اگر اس طرح کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا کیا 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 یہ فیصلہ کیا نہیں سنیے کیا یہ فیصلہ بھائی چارگی کے لیے آیا ہے انصاف جب ہوتا ہے تو انصاف یہ نہیں دیکھتا انصاف یہ دیکھتا ہے کہ ٹائٹل کے اوپر ہوتا ہے جس چیز بہت چیزوں پر ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے کہ ہم بھائی چارگی کے خلاف میں یعنی یہ ہو گیا کہ چھے ڈسمبر کو نائنٹی ٹو کو جو ڈیمولیشن ہوا تھا تو آپ اگر کل بتائیے ابھی کاشی مطورہ کا چل رہا ہے وہ ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے نائنٹی نائنٹی ون کے اس ایک کا ذکر کیا ہے مگر آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنگی لوگ کیا بولیں گے آپ پرائے منسٹر کے کونسٹنسی میں مسجد ہے وہ یہ لوگ جا کے بولیں گے کہ ہاں نائنٹی ون کا ایک ہم مانتے ہیں مگر اس کے تیخانے پر ہمارا حق ہے لکھنوں میں ٹیلی والی مسجد ہے بولیں گے مسجد نے مسجد کا جو سامنے انگر نے اس پہ ہم کو جھگڑا ہے اور پھر ایٹی نائن میں پالن پور میں بی جے پی نے ریزولوشن پاس کیا تھا رام مندر کا نائنٹین سکسٹی میں وشوا ہندو پریشت کہے کہ سکسٹیز میں اسٹیبلیشمنٹ وہا تھا رام مندر نہیں تھا اب یہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ایسے کئی مساجد ہیں جس پر سنگ پریوار کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا اس پر وہاں پر کی زوانے میں مندر تھی تو یہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے پرموز جی یہ پیت کی بکتی ہوئی ہے فیکس کے اوپر یہ فیت کی بکتی ہوئی ہے فیکس کے اوپر اور مجھے ڈر ہے ڈرنے وال کے اندیشہ ہے کہ کل سنگ پریوار کے لوگ کاشی مطورہ ہو ٹیلیے والی مجید سب چلائیں گے اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر ہم لے کر جائیں گے ان کوٹس میں جہاں پر ایک کیس چل رہا ہے تب ہم کو پتا چلے گا کہ وہ کورٹس کس طرح سے ریاک کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے آج کے اپنے ججمنٹ میں نائنٹی ون کی آگ کے اوپر دفسرہ کیا ہے بات اور آپ پہ لگتا ہے نظیر بن گیا ہے نظیر بن گیا ہے یا فیصلہ ہے بات اور مسلم پرسنلہ بورڈ ممبر میں آپ سے ایک سوال پوستا ہوں کیا پرسنلہ بورڈ اس میں ناکام راب رہا ہے نہیں پرسنلہ بورڈ نے پوری کوشش کی ہے پرسنلہ بورڈ نے بہترین وقلاؤں کی ٹیم کو تیار کیا پرسنلہ بورڈ نے تمام وکیلوں کا میں شکریہ دا کر رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک دن دو دن نہیں زفریاب جلانی صاحب مہینوں رات رات بھر بیٹھ کر اس کیس کی تیاری کرتے تھے راجیر دھون صاحب رات میں دو دو تین تین بہے تک بیٹھ کر ایک دن دو دن نہیں کئی ٹیم کے ساتھ تیاری کرتے تھے ہم اپنے تیاری کیے ہم اپنی ہر چیز کو سامنے رکھیں مہا پر سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے مگر سپریم کورٹ انفیلیبل نہیں نظیر نظیر کے طور پر اس کا اس کیس کا استعمال کیا جائے گا اور آگے کے جو مجھے مجھے اس بات کا اندیشہ ہے مجھے اس بات کا خوی اندیشہ ہے کہ کسی مذہبی سٹرکچر کو آپ ڈیمالش کر دیں گے اور اس کے بعد بولیں گے بیٹا تیریلی فیٹا گمکلی ہے مذہبی سٹرکچر ہے ڈیمالش نے میں سوال میرا تمام بھارت کے لوگوں سے اگر اگر ڈیمالش نہیں ہوتی بابری مجھے چھڑے سامنے ڈیڈھو تو کیا فیصلہ آتا ہے میں ایک انپڑد بھی ہوں مجھے بس سمجھائیے آپ کیا فیصلہ آتا ہے تو اسی دی ہم کہہ رہے ہیں یہ آج بھی سنگ پریبار کے ان کے ویب سائٹ پر جائیے آپ دیکھئے یہ تمام چیزیں آج سر آپ کی کمیونٹی کے کئی علیمہ کئی نیتہ اور کئی گڑمان میں لوگ اس بھارتی تاغید کرتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ آیا ہے آئی چارے کہتے ہیں اس کو ماننا چاہیے حرمک سوہات بنے رہنا چاہیے آپ بھی ایک سیاسی آپ بھی ایک سیاسی آدمی ہے آپ کی جمداری نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے مگر سپریم کورٹ نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے مانتے ہیں فائنل ہے مرین فائنل نہیں ہے سپریم کورٹ یہ جسٹس جیس ورما نے کہا تھا اور کون جیس ورما جس کو سنگ پریبار کے لوگ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں میں انہی کے الفاظ کو کوٹ کر رہا ہوں سپریم کورٹ سپریم کورٹ کا فائنل ججمنٹ ہے آپ پرسولہ بورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ریویو کرنا ہے نہیں کرنا ہے مگر یہاں تک میری بات ہے میں اپنی اپنی نسل کو بتاؤں گا کہ جب تک تم زندہ رہو گے بتانا کہ چھے ڈسمبر کے دن کیا ہوا تھا کیونکہ جو چھے ڈسمبر کے دن ہوا وہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں وہ بھارت کی سکلوریزم کو بھارت کی بائیچارگی کو اس کی بنیادوں کھلا کر رکھ گیا گیا تھا اسے ہم بتاتے رہیں گے یہ اس دن جو ہوا وہ ویڈلیزم نہیں تھا انڈر سٹیٹمنٹ ہے ویڈلیزم بولنا سن اس کو بڑھانے سے حاصل کیا بڑھانے کوئی بڑھانے کی بات نہیں ہے کیا مہاتمہ گاندی کو مارنے والوں کو بھول جائیں ہم ناثورہ ہم گھڑ سے کنڈم نہ کریں ہم بھول جائیں مہاتمہ گاندی کے مڈر کو ہم بھول جائیں بابری مسجد کو ہم بھول جائیں ایٹی پور مسئلوں کو جو مارا گیا تھا بھول جائیں سب کو آج مہاتمہ گاندی کے پوترے تشار گاندی کا ٹویک ہے اگر ان کا ہے تو نہیں معلوم دیکھ لیجئے کیا کہا دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کہا انہوں نے ان سے سوال کریں گے آپ کے کہ تم نے اس طرح کیوں کیا یقین ہے ہم کو تکلیف ہے اس سے کوئی مچھپا نہیں رہا ہوں اور میں مکاری کی بات نہیں کروں گا میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو تکلیف ہے ہم مطمئن نہیں ہیں ایتی قیلی و anatomy ہے تو معلوم پوری سوم السلام سا روانٹ نے دخشان چانچے ہیں جب آپ کو شکریتا ہے不گak کیا کہ پہلوم پورو سوم سوال کریں положے کیا chords رشح ہوگی صحیح آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر دستوری داروں کے طرح عدلیہ بھی اپنا بخارک ہوگی؟ میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مر انفیلیبل نہیں۔ مر��분بری کروستان پیسکام ہے کہ اس Meng beforehand رہا ہو۔ ویدی پر اپنا بھی اپنا اٹھ پیسکام ہے۔ کیونک مرہ بڑی رہا ہے ہمارہ پر يکارے ہیں کوئی ہمارہ دعوی ہمارے نہر چھلو کوئی مجد کی ایمل فریکی انتگیس کے اپس ہمارے سے مجدا انگیس کا لئے تب کی مجد فرم یاد دوسیقی اس کا ایک نمید ہے نمید ہے سیمید ہے ورمان بردار والفرصال اور مجیند سوالی تک مجرے قرارب سیاری درسکتہ مجھرم زب variét سبیارت کوتر دخوت بھیجینید آسکتہ ایمید ہے سبیارت 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 بیرانت سبیارت ایمید ہے سبیارت مجید سبیارت سبیارت نسال موسیقی ہے بول رہے ہیں آپ بول رہے ہیں کہ یہ جو دیکھ میں دیکھو یہ آپ کے ساتھی بتھ رہے ہیں آپ کے قرآن سے آپ کو اپیل کرتے ہیں جنتا سے یقینا میں آپ کے اور سیلش کے سوال سے متوفیق ہوں کون کہہ رہا ہے کہ ہم امن کے خلاف میں امن مرکوت رہے گا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ملک میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ملک میں امن رہے گا مگر سچائی کو تو بیان کرنا پڑے گا نا میں تو کوئی آرکیسٹرہ پارٹی کا گانے والا تو نہیں ہوں کہ باجہ لے کر باجہ بجاؤں بی جے پی سنگ پریوار کا اور پانگریس کا مجھے سچائی کو بیان کرنا ہے جب سچائی کو بیان کر رہا ہوں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو سونچ رہے یا کوئی ہمارے دشمن نکالیں نہیں ہے یقین ہے نا انشاءاللہ ملک میں امن رہے گا کچھ نہیں ہوگا دیکھیں گے آپ مگر یہ سچائی تو ہے نا مجھے تو بات تو کرنے دیجئے کیا ہم گونگے ہیں کیا ہم آنکھیں بن کر لے کان بن کر لے ہم مردہ لاش تو نہیں ہے نا ہم ایک زندہ انسان ہے ہم کو بھی بولنے کہا فیحرم بول رہے ہیں اپنی بات کو اور ہم کوئی خانون کے دائرے سے باہر نہیں جا رہے ہیں نہ میں کوئی کوئی سے کہہ رہا ہوں کہ خانون ہم کو توڑا یقین امن ہے امن کی اپیل کر رہا ہوں امن کو مضبوط کرنا پڑے گا اس کا کوئی اس کو نہیں ہے اگر یہ بات بھی تو بولنا سر آپ نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ اس سے متفق نہیں ہے آپ اس پر نئی پر سلو بورٹ کا سر ساتھ میں آپ نے ایک بات اور بھی کہی کہ دیش جو ہے وہ ہندو راست کی ترک کو جا رہا ہے کیا ان دولوں کے بیچ میں کوئی کوئی ریلیشن آپ محسوس کرتے ہیں کہ سپریم کوٹ کا فیصلہ فیٹس پر آدھارت نہیں ہے سپریم کوٹ سپریم ہے انفیلیبل نہیں ہے آج کا فیصلہ فید کی وکٹری فیکٹ کے اوپر ہوئی ہے میں سپریم کوٹ کی عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا ہر کوٹ کی مہر مجھے اختیار ہے اپنی رائے کو رکھنے کا اور میں اپنی رائے کو رکھ رہا ہوں میں عزت کرتا تھا کل بھی کوٹس کی آج بھی کروں گا اور کل بھی کروں گا اور مجھے اختیار حاصل ہے سمیدھان مجھے اس بات کی جازت دیتا ہے کہ میں اپنی بات کو رکھوں اور میں اپنی بات کو رکھ رہا ہوں میں تو جیس ورما صاحب لیٹ چیف جسٹس اف انڈیا جیس ورما کی بات کو رکھ رہا کہ سپریم کوٹ یہ سپریم بات کو رکھ رہا ہے بلکل جا رہا ہے بلکل جا رہا ہے بلکل جا رہا ہے میں کل کسی اور مسئلہ اٹھائیں گے چلے گا پھر اس کو حالات بدلیں گے کیا کیا ہوگا نہیں مالو اس زمانے میں تو کوئی سوشل میڈیا اس طرح کے ٹی وی چینل بھی نہیں تھے اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ سب ہیں مدد کرنے کے لیے سنگ پریوار وہ چھیکیں گے تو آپ بخار دکھا دیں گے وہ کھاسیں گے تو آپ ملک پہ ہر اٹھائک دکھا دیں گے اور وہ مسکرہ ہے اور ہم نہیں مسکرہ ہے تو آپ بولیں گے آپ کیوں رہ رہے ہیں تو آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ نہیں نہیں یہ کوئی دیکھئے یہ بھارت کو ہندو رابرو ہونے سے بچانا ہے اور بھارت کے لوگوں کو تائے کرنا ہے جس میں بھی شامل نہیں ہے آپ شروع کر دیا بھارت میں شروع کر دیا باب آپ آپ موہ میں الفاظ بات دا میں سبریم کورٹ کو بلند نہیں کر رہا ہوں میں سبریم کورٹ کو سبریم اور لو میں سبریم کورٹ کے انٹریبال نہیں ہے وہنہ بڑھا کرو بابا جسٹس جیس ورما جو ہے یہ کہا تھا میں ایک ٹویٹ میں وہ کتاب بھی کتاب کا ٹائٹل ہے آپ لوگ نہیں پڑھتے آپ کا ایک پرابلم کیا ہے کہ آپ جو ہے حضرت موڈی کا اجنڈا لاکر سامنے رکھتے میں جو کچھ بول رہا ہوں آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا میں پیٹ میں درد نہیں بلکہ آپ کے دل میں درد ہونے کیلئے بول رہا ہوں آپ کے دل میں درد ہونا آپ سوچنا آپ کے دل میں دیماغ میں جو جالے بھر دیئے گئے ہیں سنگ پریوار کے اس سے آپ کو صاف کرنا ڈی ڈی ڈاکسی فائی کرنا تاکہ آپ کو دیکھے یہ پولوشن جو ہو رہا ہے نا اس آپ نکالیے اور دیکھیں سچا یہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو راشت سے اس ملک کو خطرہ ہے کیا آپ کانگریس کے ساتھ ملکے ہیں کیوں ملوں گا کانگریس کے پلان کو رکھیں گے آج تو کانگریس بیجے پی سے ملی ہوئی ہے نا ہم کا ریاکشن دیکھیں ان کے سپوکس پرسن کا جو ریاکشن ہے ان کا جو ریاکشن ہے دیکھئے کانگریس والوں کو ڈھوپ مرنا چاہیے کیا کہا تھا نرسی مراؤن ان کے سرکار نے کہا مسجد بنائیں گے وائٹ پیپر نکالاتا نہیں نکالاتا یہ کانگریس چھوڑ دیجئے یہ ٹائن ٹائن ہے یہ لوگ کانکوزن کے شکار ہیں سر آپ نے بول رہا تھا دین کو راجعت کی طرح جا رہا ہے آپ بول رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم ہے سو سپریم کورٹ سپریم بھٹ ان پیلیبر جس سے جی ایس بابا ملے اور سپریم کورٹ کے وہ کتاب بھی چھوئی تھی وہ کہا ہے کتاب میں آپ بتاتا ہوں دیکھو آپ دیکھ لی آپ لوگ دیکھیں میٹ دیکھیں میرا دیکھو آپ دیکھو میٹم کو دکھانا چاہ رہا ہوں میں چاہتا تو خالی پورٹ آسکتا تھا میں نے کہا نہیں کیونکہ آپ لوگ جو ہے نہیں نہیں آپ لوگ میرے پر اکی پاٹی ساوان سے فائرنگ کریں گے اس لئے میں کیتا آپ کا فرانٹ پر اچھا یہ ہے کہ آپ جو ابھی کی جنتا ہے جو یوت ہے جو مسلم ہندو اور چاہی جس کو بھی لے لی جائے آپ ان کو کیا بولنا چاہے گا آپ کو کیا رکھتے ہیں سکریم کورٹ کے فیصلے کا اثر کیا ہوگا اور آپ کیا ان کو سلا دے گا میں یہ بولوں گا کہ سکریم کورٹ سکریم ہے سکریم کورٹ سکریم ہے سر اس کے علاوہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھئے اوکسفورٹ انڈیا پیپر بیک کے ایسے ہیں انہوں سکریم کورٹ جسٹس جی سوروہ نے کہا میں بھی وہ کہہ رہا ہوں سکریم کورٹ سکریم فائنل ہے یہ کہہ رہا ہوں سر آپ نے کہا کہ یہ ریس ہندو راستر کی طرف تو اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی روڈ مپ ہے آپ کے کوئی الائنس ہیں کیونکہ آپ ایک طرف تو کانگریس کو نکارہ ثابت کر رہے ہیں پرموز جی انصاف اور سچائی اور بھارت کو بچانے کے لیے ایک اتمی کافی ہے ہم اپنی بات کو کریں گے کامیاں ہوں نہ ہوں الگ بات ہے شاید مرنے کے بعد میری خبر پر آ کر کوئی بولے گا کہ ہاں یہ دیوانہ تھا جو یہ بات کہتا تھا مگر اگر دیوانگی کی ضرورت ہے اس دیش کو بچانے کے لیے سیوانگی کا اظہار کرنا پڑے گا اور وہ جمہوریت اور خانم کے دیارے میں رہے گا سر جن کو آپ رائیٹ وینگ جن کو آپ رائیٹ وینگ یا ہندوٹوہ کے لیڈرز کہتے ہیں وہ سب کل سام سے یا کل دن سے ہی ٹویٹ کر رہے تھے کہ شانتی کا محول بنا رہے جو بھی فیصلہ ہو اس کا سممان کرے کیوں ریکت تو مچ انٹو دار اور بیجر کے لیڈرز انٹو دیوانگی کے لیڈرز بابا رام دیو بابا رام دیو بابا رام دیو کو بولیے کہ آپ کے ٹی وی چینلوں پر ایڈ کیوں آنا کم ہو گئے ان کے آپ کے نوکریاں تلے جا رہی ہیں بابا سے پوچھئے کہ بابا چینل میں ایڈ کو کم کر دیئے اتنا پیسہ تو کمارا تو ایڈ کو کم کر دیئے ایڈ دینا شروع کرو تاکہ آپ لوگی نوکریاں بچ جائیں گے ایڈ دو بولے ایڈ ہی نہیں بن رہا ہے ان کا ہاں بابا رام دیو کو چھوڑیے نا میرے کو میں اپنے میں جسٹس جیس ورما کی کوٹ کر رہا ہوں بابا رام دیو پڑھنا چاہیے سپریم کورٹ کو وہ یہ پولٹکس میں آ جائے اپنی کمپنی ڈوب رہی ہے ان کو ایکنومی loss ہو رہا ہے ٹی وی چینلوں پر آپ کیاڈ آتا ہی نہیں ہے سیوائے تمہارے چینل پر آتا ہے اور کس پہ بھی نہیں آتا کیا بات ہے تمہارا ان کا کیا جوارہ ہے سیوائے آپ کیاڈ آتا ہے سیوہ متی نیش پیشنا چند ہم اچھاں سیوہ تک آج نا آپ میں کچھ بولوں گا پر آپ لوگ شام میں چالیں گے جیں گے آپ لئے نا ایک شنم جوی نا سیوہ سیوہ جنہی نا ایک سیوہ جنہی نا ایک سیوہ فاکتا نہیں دیگہ جنہی ایک سیوہ جس جنہی دیگہ کہ میں اس کا جسے کہ اس مجھان چارمنار کی ہمارمانے والمزید میں ایسان سے یہ قیتش کرنے کی اگل مشات میں انا هاتف کی ملکات اس کے س scribes پس ایسان میں j ورمات ایسان اور اس نے اس کے ساتھ اگر مجھانم جیسی کی مجھانا ما ایسان؟ اس کیم لائے ایسان ہے؟ اس کی ست کی حصول اس کی حصول اسے کی حصول اس کے ساتھ ممنون اس کا پونٹ براین کو ساتھ موسمان شبوت جیسے فدیڈ پھر وقت آئے 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 اگر اتنی بھی محبت ہے تو نکال دیجئے آئے آپ ایک سیاسی طاقت اوت بنیے ہمارے آج بھی اس ملک میں بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی سے کل اور ذہن رکھنے والے ہیں آئے آئے